ورڈس اپ فیس بوک یا آپ کو بتانے کی انسٹراغرام ان میں سے ایک دو یا آپ تینوں پلیٹ فارم اگر استعمال کرتے ہوں گے تو اس لیے ان کمپنیوں کی مالک کمپنی میٹا کے بارے میں آپ کو جانا بہت ضروری ہے میٹا نے کئی یوروپی دیشوں کا پرائیفیٹ ڈاٹا امریکی سرکار کو سوم دیا ہے اس حرکت کے کارن ای یو نے میٹا پر ایک ارب یورو سے بھی بڑا جرمانہ لگایا ہے میٹا جیسے کمپنی لوگوں کی نیچی جانکاری امریکہ کے کسی سرکاری ایجنسی کو کیوں دیتی ہے سرکاروں کے علاوہ آپ کی جانکاری اور کہاں جا رہی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کا بڑھتا کریز کیا ہے سوشل میڈیا کا بزنس موڈل پرائیوٹ ڈیٹا ہو رہا ہے لی آپ پر پل پل کی نظر کسی اور کی بھی آپ پر نظر سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے نیجی ڈیٹا میٹا اپنے یوزرز کی جانکاری امریکہ بھیجتا ہے کیونکہ کمپنی کہتی ہے کہ اس کا بزنس موڈل ہی ایسا ہے کمپنی لوگوں کی جانکاری کو خاص طرح سے بندل بنا کر رکھتی ہے تاکہ ہر یوزر کو اس کے حساب سے ایڈز دکھا سکیں لیکن امریکی نگرانی قانون میں دیش کی نیسے جیسی ایجنسیوں کو یہ دکھار ہے کہ وہ امریکہ کے باہر کے یوزرز کی جانکاری بھی مانگ سکتی ہیں یورپین یونین کی عدالتی میٹا کو اس بارے میں پہلے بھی نوٹس بھیج چکی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا اب یورپین یونین تگڑا جرمانہ لگا کر سختی دکھا رہا ہے ہر جگہ لوگوں کا پرائیویٹ ڈیٹا سرکشت رکھنے کے لیے بڑی ٹیک کمپنیز پر دباب بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ صرف امریکی سرکار ہی نہیں بلکہ کہیں کی بھی سرکار ایسا چاہ سکتی ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں میٹا کس کس کو بتاتا ہے امریکہ کی بڑی ٹیک کمپنیاں نیسے کے مارس سرویلنس پروگرام میں مدد کر دی ہیں یہ سال دوہزار تیرہ میں ایڈونٹ سروڈین کے خلاصے سے